آگاز ہوا اور آج جب آنکھ لیے باہر ہے اور بعد میں ملک شامل کا بنا دی گئی ہے ان کے پورشنٹ بنا دی گئی ہے کائننگ ٹیبل رکھی گئی ہے اور اس پر بھی بہت ہی ترتیب کے ساتھ تمام چیزیں تو یہاں سے چیزیں آسانی سے لے دیں ڈرائنگ روم میں اچھی خاصی جگہ شیئر ضرور کیجئے دعا میں جا جگہ اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سی کاموں میں بیزی ہوں گے تو جی الحمد ہوم ویلاگ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں بہت ہی خوبصورت صبح کا آگاز ہوا اور آج جب آنکھ لیے باہر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی اسلام آباد میں بارش ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے ابراہیم اس وقت کھیل رہا ہے اور یہ منظر ہے یہاں کے سٹنگ روم کا تو آج میں ٹور دینے والی ہوں آپ کو کچن کی پینٹری کا کچن کا اور ساتھ میں ڈائننگ ٹیبل ایریا کا اس گھر میں ڈائنگ روم کا ٹور میں پہلے دے چکی ہوں تو کچن میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف پینٹری ہے اور اس وقت جی یہاں پر چائے بھی بن رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو چائے بھی میں تھوڑی سی دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے بنتی ہے تو یہاں پر جی چائے میں الائچیاں پیس کر ڈالی جاتی ہیں اور یہ دیکھئے پانی بوائل کر کے اور ساتھ میں پتی ڈال کر اسے خوب اوبالا جاتا ہے اور بعد میں ملک شامل کر دیا جاتا ہے چلیے جی پینٹری کا ویو دیتی ہوں آپ کو کہ پینٹری میں کس طرح سے سیٹنگ کی گئی ہے تو جہاں پر تمام طرف اس طرح سے کچھ شلوز بنا دی گئی ہیں ان کے پورشلز بنا دیئے گئے ہیں اور ان میں مختلف چیزیں بڑی ہی ترطیب کے ساتھ رکھی گئی ہیں تو آتے ہیں اب کچھن کی طرف تو کچھن کے سنٹر میں ایک چھوٹی ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی ہے یہ نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے بلک کے بڑے لوگ بھی اس پر بہٹھ کر بک فاسٹ لانچ اور ڈینر کرتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبتیوں میں گرم گرم کھانا یہیں پر پیش کیا جائے بڑا ہی مزات ہے تو یہاں پر میں آپ کو تمام کیبنٹس وغیرہ دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر جتنا بھی کی وڈ ورک کیا گیا ہے وہ سب کا سب دیار کی لکڑی سے کیا گیا ہے کیبنٹس کے نیچے بلکل جس طرح ایل شیپ میں کیبنٹس بنائی گئی ہیں سیم اسی طرح سے یہاں پر کچن کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور اس پر بھی بہت ہی ترتیب کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھا گیا ہے مزے کی باز یہ ہے کہ اس ایریا کو زیادہ شو کرنے کے لئے دور تک ڈائننگ ایریا اور اس سے آگے گارڈن تک دیکھنے کے لئے کچن کی بلکل سنٹر والی وال میں ایک وینڈو بنائی گئی ہے جو کہ باہے تک کا ویو پیش کرتی ہے کچن کی ڈائننگ ٹیبل کی طرف دوبارہ تو یہاں پر کوئی بھی کام ہو جو کہ کچن کے حوالے سے ہو رکھ کے کیا جاتا ہے چاہے وہ سبزیاں بنانی ہو یا کوئی بھی چیز بنانی ہو یہاں پر بیٹھ کر آرام سے تجار کی جاتی ہے اور جی ساتھ ہی کوکنگ بھی کی جاتی ہے کچن میں دیار کی لکڑی کے ساتھ ہوا ہوا یہ خوبصورت کام آج سے 35 سال پہلے کا ہے اور جی آج بھی اس کی چمک دمک سیم ویسی ہے جیسا کہ پہلے دن تھی اور یہاں پر چولے کے اوپر یہ ہود بنایا گیا ہے یعنی کہ چمنی بنائی گئی ہے اور اوپر جو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے وہ جی اس میں سے دھوان یعنی کہ سموک نکالنے کا باہر کو راستہ دیا گیا ہے تو یہ تھا جی کچن ٹور اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈائننگ ایریا میں جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے یعنی کہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر بھی ہارٹریز کو بڑی تبتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے ڈائننگ ایریا میں جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈائنگ روم میں داخل ہونا پڑتا ہے اور جی کیونکہ ڈائننگ ایریا اور ڈائنگ روم دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں اور ان کے دو پارٹس کیا گئے ہیں اور یہ ہے جی ڈائننگ ٹیبل رائنگ روم ٹور تو میں آپ کو پہلے سے ہی دے چکی ہوں تو اس کے ساتھ ہی یہ ڈائننگ ٹیبل کا ایریا ہے اور درمیان میں آرچ کھینچی گئی ہے اس کے لیے اور جی یہ ٹیبل پر رکھیو تمام چیزیں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بدلتی رہتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ وہ ہی والی وینڈو ہے جو کہ کچھن کی طرف کھلتی ہے تو یہاں سے چیزیں آسانی سے لے دے کے ادھر ادھر رکھی جاتی ہیں یہ نہیں کہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اور فوڈ کو یہاں تک پہنچایا جائے یہ آسانی کے لیے بھی ہے اور خاص طور پر گھر کے پورے ویو کو دور تک دیکھنے کے لیے بھی ہے درائنگ روم کی طرح دائننگ ایریا میں بھی ایک بڑی وینڈو لگائی گئی ہے اور سیم اسی طرح سے کرٹل لگایا گیا ہے جیسا کہ درائنگ روم میں اچھی خاصی جگہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر ٹریڈ میل کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیا جیا ہے اب ہو گیا جی کوکنگ کا ٹائم اور دوپیر کا کھانا بن چکا ہے آج دوپیر کے کھانے میں یعنی کے لانچ میں بنائے جی ریڈ لو بیا اور باند گو بی اور اس کے ساتھ سویٹیش میں بنائے جی سوینیاں زردے والی سوینیاں یہ سوینیاں بنائیں جی میری بیٹی نے اور اگر آپ کو زردے والی سوینیاں کی ریسیپی چاہیے ہوگی تو جی میں کیچن روٹین کی لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چینی میں نے ساتھ دالی ہے لیکن اس میں تھوڑے سا دور ڈال ہے ایسے نہیں خالی چینی نہیں ڈالی ہے اس کے بعد ہم اسے ایسے بھون لیں اور اسی توڑی ہی مرس کو چھوٹا پیس کریں اس کے بعد ہمیں دور ڈالنے تھے دور ڈال گیا ہے اس کو اس میں میری بیٹی اس میں مطلب آپ یہ جو ملک ڈالا ہوا ہے یہ شوگر کو ملٹ کرنے کے لئے ڈالا ہوا ہے شوگر کو ملٹ کرنے کے لئے ڈالا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دور ڈال دینا ہے دور ڈال کے اس کو میں نے دم دینا ہے اس میں میں نٹس ہوگرے ڈال دیں سارے وہ پھر بعد میں دیتے ہیں جی اینڈ میں آپ ڈالے جائیں گے نٹس اور جو کے سوہیوں کے اوپر خوب باری باری کر کے پیس کر ڈالے گئے ہیں تاکہ سوہیوں کے ساتھ ہی مکس ہو جائیں شام کے وقت میری سسٹر ان لو نے ہمیں باہر لے کے جانے کا فیصلہ کیا لیکن بارش بھی ہو رہی تھی بہت اچھا بیدر ہوا ہوا تھا لیکن جانا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ پروگرام صدو سے بنا ہوا تھا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی